راجستان ایک مرو پردیش ہے یہاں کے عدیقان سے اسے الپرورسٹھی یا سوکے سے جوج رہے ہیں جلوائیو پریورتن بھی ایک وکٹ سمسچہ کے روپ میں سامنے آ رہی ہے آوستک ہے کہ جلگرینڈ وکاس اور جلسنگرینڈ کی یوجنائیں بنے بھارت سرکار اوم پردیش سرکار ایسی یوجنائیں بنا بھی رہی ہیں ایسی ایک پریوجنا راجستان کے سیکر جیلے میں سپلتہ پوروک کریانویت کی گئی پریوجنا سیکر آئی ڈبل ایم پی بارہ دوہجار گیارہ بارہ کو پریوجنا کریانوین ایجنسی سایا کبیانتا جلگرینڈ پنچائت سمیتی نیم کا تھانہ دوارہ آٹھ جلگرینڈ سمیتیوں کے مادیم سے نیم کا تھانہ بلوک کے پانچ آزار ایک سو اسی ہیکٹر چھتر میں کریانویت کیا گیا یہ چھتر جیلہ مکھیالے سے لگ بگ ایک سو پچیس کلومیٹر پورو میں استطح ہے سارو پرثم پرویش بندو گتیویدی کے روپ میں چھتر کی مکھے سمسیا پیجل کے سمادھان کے روپ میں ساروزنے کی ستانوں پر پیجل ٹنکیوں پسووں کے لیے پانے کی کھیلی آدھی کا نیرمان کروایا گیا اکرتک سنسادھن پرابندن گتیویدی کے انترگت کرشی بھومی میں اردھن چیک ڈیم فیلڈ بند آدھی کا نیرمان کروایا گیا ان سرنچنوں کے نیرمان سے کھیت کا پانے کھیت میں رکا جس سے بھومی کا کٹاو رکا اور نمی بڑھنے سے سالوں سے بنجر پڑی بھومی بھی کرشی یوگے بن پائی ایک رشی بھومی اور نالا اپچار گتیویدی کے انترگت ویبن جل سنگرین سرنچنوں جیسے اینی کٹ چیک ڈیم مینی پرکولیسن ٹینک پرکولیسن ٹینک ڈبلو ایچ ایس چارہ گاہ وکاس آدھی کا نیرمان کروایا گیا چھیتر سے بہ کر جانے والے ورسہ جل کے ان جل سنگرین سرنچنوں میں سنگرہیت ہونے سے بھو جل اس طرح میں وردی چھیتر میں ہریالی میں وردی پیجل سمسیا کا سمادھان فصلوں کی پیدوار میں وردی جیسے سکاراتمک پرینام سامنے آئے ہیں میں ارمان سنگھ وارٹر سیڈ میں سچی ہوں اور پہلے یہاں جب یہ پہلے باہ یہ بند نہیں بناتا اس سے پہلے یہاں پانی کی کوئی ویوستہ نہیں تھی وارٹر لیول بہت نیچے تھا کم سے کم سے دو سو دائیو سو فٹ نیچے تھا وارٹر لیول اب اسے بند کے بندنے کے بعد میں یہ وارٹر لیول ہے وہ کافی اچا گیا اور مویشیوں کی اور اپنی اس کے نیچے جو خاتیداری کی جمین پڑتی ہے پوری جمین میں بڑیا پانی ہو گیا اور کھیتی بڑیا ہوتی ہے بازرے کی پسل گیوں کی پسل سب کوئوں میں اچھی طرح سے پانی ہو گیا میرا نوام رام کمار مینا ہے میں یہاں کنیواشی ہوں گرام میرا لوارا سے پنچائت موکڑواس کا رہنے والا ہوں ہمارے چھتر میں جلگرین کے دوارا نکاسکاریون میں یہ باند بغیرہ بندائی گئے ہیں جس باند کے اوپر میں کھڑا ہو آؤ اس باند کے نیچے تین کوئے ہیں اور یہ بارو ماس پانی اس میں بڑا رہتا ہے اس میں جمین میں جو پانی گل کے نکلتا ہے تو کوئی اس سے ریچارز ہوتے ہیں بورنگ ہے ریچارز ہوتی ہے تو ہم دونوں بھسلیں برابر کرتے ہیں اور بھسلوں کا ہمارا جو پروڈیکشن ہے وہ بھی زیادہ بڑا ہے پہلے کے بجائے مالی حالت ہماری بجائے پہلے کے سودری ہے اور پسو بغیرہ کے لیے چارہ کچھ زیادہ بڑا ہے تو اس طرح سے ہمارا کچھ جو اسطر ہے چھتر میں پسو پالن کو پروتساہیت کرنے ہی تو آئی ڈبلو ایم پی پریوزنا کی اتپادن گتیویدی انترگت چھتر کے پسو پالکوں کو چارہ کٹی مسینوں کا وطرن کیا گیا یہ پانی زندگانی یہ پانی زندگانی رکھنا سمال کے دھرتی کا پانی یہ پانی زندگانی یہ پانی زندگانی رکھنا سمال کے دھرتی کا پانی ہرے بھرے جو پیڑ ہوں تو اچھا لگتا ہے دوب گرمیوں میں بھی تھنڈا لگتا ہے دوب گرمیوں میں بھی تھنڈا لگتا ہے خود کو بچانا ہے تو نہ کرے نہ دانی پانی زندگانی یہ پانی زندگانی رکھنا سمال کے دھرتی کا پانی رکھنا سمال کے دھرتی کا پانی